اسلام علیکم شادی زندگی کا ایک بسورت فیصلہ ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ نکاح کے بندل میں بندھا جائے اور سنت نبی بھی ہے ہر لڑکی اور لڑکا اپنی نئی آنے والی زندگی کے لیے بہت سے خواب سجاتے ہیں جو خواب لڑکیاں اپنے گھروں میں پورے نہ ہوں کر پائیں تو سوچتی ہیں کہ ہم اپنے خامت کے گھر جا کر پورا کریں گی ہمیں ڈھیروں خوشیاں ملیں گی ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گی اگر ہم سفر ان کا منچہہ نہ ملے ان کے میار پر پورا نہ اترے تو وہی خواب بکھر جاتے ہیں بیویاں مردوں سے تنگ کیوں آتی ہیں زندگی کے سفر میں جب دو اجنبی ملتے ہیں تو ان کے خیالات ان کی سوچیں ان کے احساسات علیدہ علیدہ ہوتے ہیں ایک وقت لگتا ہے ایک دوسرے کے ذہن کو ملنے میں کچھ وقت کے بعد جب زندگی آگے گزرتی ہے تو ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے مگر بہت سارے لوگ پھر بھی اپنی بیویوں کا ساتھ نہیں دیتی ان کو ایک بوش سمجھتے ہیں کام کرنے والی مشین سمجھتے ہیں بہت سارے مرد برا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو باہر لے کر جائیں کہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر جائے ان کی ذہنیت بہت تنگ ہوتی ہے بہت سارے مرد عورت کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے یا کبھی کبھی کرنا نہیں چاہتے استطاعت رکھنے کے باوجود بھی کبھی عورت کے مہکے جانے پر شدید اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے بیوی نہیں ضروریت غلام رکھ لیا ہو جو صرف ان کے بچے پیدا کرے بچے پالے اور گھر کے کاموں کے لیے ہو جس کر سے وہ آئی ہے جہاں اس کا بچپن گزرا ہے جہاں اس کے بہن بھائی ماں باپ اس کے احساس کے رشتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب فتم ہو جائیں یہ صرف ہمارے لیے ہی رہ جائے بس پھر کبھی کبھی عورت کی برداشت کی جواب دے جاتی ہے بہت ساری عورتیں چپ کر کے سبر کر کے زدگی گزار کے اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں لیکن وہ ایسے مردوں سے تنگ آ جاتی ہیں عورت کے لیے ایک عام جملہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے کہ بیٹی تمہارے سسرال سے تمہارا جنازہ ہی نکے اب واپس مت آنا یہ تانہ مار دیا جاتا ہے اس لیے برداشت کرتی جاتی ہیں لیکن دراصل ایسے مرد سے چڑ جاتی ہیں اس سے تنگ آ جاتی ہیں کبھی کبھی وہ اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ مجبور ہو جاتی ہیں ہنڈیاں پکا پکا کر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ باہر جاؤں لیکن مرد حضرات اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں ایک مثال ہے کہ روٹی اگر ایک ہی طرف پڑی رہے تو جل جاتی ہے اور تو اور کچھ لوگ بلا وجہ کے شکی ہوتے ہیں اچھی خاصی نیک عورت پر بھی شک کرتے ہیں اور یہ سب سے ایک گندی عادت ہے جسے عورت چڑتی ہے اپنے مرد سے کاش کہ ایسے مردوں کو بھی سمجھ جا جائے کہ عورت ایک انسان ہے چلتی پھرتی مشین نہیں ہے جسے وہ اپنے کام کے لئے اپلائی کرد رہے ہیں آپ اس سے بہترین روئیہ اپنائیں اپنی استطاعت کے مطابق اسے چیزیں لا کر دیں اس کی جائے ضروریات پوری کریں اسے باہر لے کر جائیں تاکہ وہ دوبارہ خوشی سلوبی سے اپنے گھر کے سارے کام انجام دیں عورت جب تنگ آ جاتی ہے نا تو گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں روز کا لڑائی جھگڑا روز کی چک چک گھر کے پورے نظام کو تباہ کر دیتی ہے عورت پردارش تو کرتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کام کرتی ہے لیکن اس بندے کی شکل دیکھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ مرد اپنے فرض کو خوشی سلوبی سے نبھائیں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ اس سے تنگ نہ آئے اس کے بلکہ اس کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں اور اس کی اولاد کو محبت پیار اور اعتماد سے پالے اور اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارے اسے نہ صرف مرد کی اپنی زندگی پرسکون ہوتی ہے بلکہ عورت بھی خوشی خوشی اپنے گھر کا سارا نظام سنبھال لیتی ہے اور مرد سے تنگ بھی نہیں آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا ہی تھا بے شک اللہ پاک نے نکاح کو میاں بیوی کے رشتے کو دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ قرار دیا ہے